سب سے پہلی جو بات ارز کروں گا کہ پاک پروردگار کا اپنے بندوں پہ حسان ہے وہ کہتا ہے جس لمحے چاہو میری بارگاہ میں آجاؤ میں تمہاری درخواست کو سننے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جن کے اہمیت زیادہ ہے اور اس اہمیت کی بنیاد پہ دعا کی قبولیت کے جو آپ چانس کہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں زمان و مکان کی اہمیت سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ جو اہمیت شب جمعہ کو ہیں وہ باقی شبوں کو نہیں ہے دن کے اعتبار سے جو روز جمعہ کو اہمیت حاصل ہے باقی جگہوں کو نہیں ہے اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی جو سہر کے وقت جس وقت نماز شب مومنین ادا کرتے ہیں اس کو جو اہمیت ہے وہ دوسرے اوقات کو دوسری ساتھوں کو حاصل نہیں ہے تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ زمان کے اعتبار سے خدمت میں عرض کروں کہ وہ کون سے اوقات وہ کون سی ساتھیں ہیں جن میں انسان اگر دعا کرے تو اللہ رب العزت انہیں جلد قبول کرتا ہے روایات سے جو ہمیں ملتا ہے میں نے خلاصہ کر کے اس کو ایک جگہ ترتیب دیئے تو اس میں زمان کے اعتبار سے شب جمعہ کو بہت اہمیت ہے روز جمعہ کو بہت اہمیت ہے کہ ہم شب جمعہ میں جو دعا کرتے ہیں باقی راتوں کی نسبت اللہ کا اس رات میں فضل و کرم بڑھ جاتا ہے اس کا فضل و کرم ہمیشہ ہے لیکن اس میں وہ رحمتیں وہ بڑھ جاتی ہیں حتی عمل کئی برابر ہو جاتا ہے جمعہ کے دن سلوات پڑھنے کا جو عجر و ثواب ہے وہ باقی دنوں میں جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے نیکی کرنے کا اسی طرح جمعہ کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں سہر کا وقت جس وقت ہم نماز شب کے لیے ہمیشہ دین نے تعقید کیے نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور روایات میں جب آزان دی جاری ہو جیسے ہی آزان تمام ہو تو آزان و عقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اسے رب العزت رد نہیں فرماتا اور بعض جگہ روایات میں اہلِ بیعتِ اتحار نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی دعاوں کو قبول کرانا چاہتے ہو وہ جو آداب میں تو میں نے عرض کر دیا کہ باوضو ہیں آپ نے دو رکر نماز بھی پڑھ لی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب آپ بیٹھے ہیں کہ اس سے درخواست کرنی ہے اسی سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے تو روایات میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی سو آیات کی تلاوت پہلے کر لے دعا کرنے سے سو آیات کی تلاوت کے بعد اگر رب العزت سے ہاتھ پھیلا کے اپنی حاجات کو طلب کریں تو رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا یعنی واقعا دین نے بہترین ہمیں طریقے بتائیں تم چاہتے ہو نا ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دعا رد نہ ہو تو کہا کہ اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری دعا رد نہیں ہو اسی طرح اگر آپ تلاوت قرآن مجید نہیں کر رہے لیکن تلاوت قرآن مجید سن رہے تھے اس کے بعد آپ دعا کریں اس کا بھی اثر ہے اللہ رب العزت دعاوں کو قبول فرماتا ہے روایات میں جب بارش برس رہی ہو خالق کی وہ رحمت آپ پہ برس رہی ہو اس وقت بھی اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا شب قدر کے بارے میں الحمدللہ بچپن سے ہمیں یہ تعلیم دی گیا یہ کہ شب انیس شب بیس شب اکیس شب تئیس ان شبوں کو کہا گیا ہے کہ کیا کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہو تو شب قدر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا اس نے یہ شبیں قرار اسی لئے دی ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کروں رجب کے مہینے میں شابان کے مہینے میں رمضان کے پورے مہینے میں اللہ رب العزت دعاوں کو باقی ساتوں کی نسبت ان ساتوں میں زیادہ بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کروں روایات میں جو ملتا ہے جو اسلامی عیدے ہیں ان میں جو سب سے محترم عید ہے عیدِ غدیر عیدِ غدیر میں بھی اگر آپ دعا کریں تو جس نے امیر المومنین کی ولایت اس دن دے دی باقی ساری چیزیں اس ولایت کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا بلکہ اس کے صدقے میں ہیں ساری تو جب ولایت جیسی نعمت عظمہ خالق نے اس دن ہمیں عطا کر دی تو پھر اس کے بعد تو جو مانگو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس سو آ گیا تو پھر سب آ گیا نینانوے بھی آ گیا نائنٹی بھی آ گیا ایٹی بھی آ گیا پھر سب آ گیا تو یہ تو سو کہنا بھی میرے اس طرح سے بہت کام ہے نعمت عظمہ جس دن اللہ نے عطا کی ہے وہ دن اسی طرح عیدِ قربان کے دن عیدِ فیتر کے دن اللہ رب العظر ان ساتھوں میں دعا کو رد نہیں فرماتی ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہا گیا کہ اہلِ بیتِ اتحار معصومین پائے عمبر اکرم ان کی ولادتوں کے جو دن ہیں پھر وہی ارز کروں گا ان دنوں اپنی مخلوق کو خالق نے رحمت اللہ العالمین جس دن عطا کر دیا ستنہ ربیو لول شبہ ستنہ ربیو لول صحیح اسی طرح آئیمہ کی جو ولادت کے دن ہیں تیرہ رجب ہو گئی تین شابان ہو گئی پندرہ رمضان ہو گئی تو ان تمام کی چودہ معصومین کی جو ولادت کے دن ہیں وہ ساتھ ہیں میں کہوں مبارک ان سے زیادہ کوئی مبارک ساتھ ہیں تو اللہ رب العزت ان ساتوں میں دعا کو رد نہیں کرتا اچھا اسی طریقے سے آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ ان کی شہادت کے آیا ان کی شہادت کو یاد کرنا ان کے غم کو یاد کرنا گریہ کرنا اور رب العزت سے پہلی دعا یہی مانگنا کہ اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا جس طرح ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ ثابت قدم رہے نہیں ہمیں ثابت قدم رہنے کا درس دے گئے ہیں تو دعاوں میں ہمارے ہمیشہ یہ دعا بھی ہونی چاہیے اور اپنے لئے شہادت بھی طلب کرنی چاہیے اور وہ شہادت میرا ایمان ہے کہ وہ جسے یہ شہادت ہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات میں ہے کہ عمرہ جب آپ انجام دینے گئے ہیں جب آپ نے بجا لا چکے ہیں اب آپ دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں کریں اور جب اس سفر سے واپس آ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں اس وقت بھی دعا کریں ہر آن دعا کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت محرس کیا لیکن یہ ساتھ محترم اب آپ اس گھر سے جدہ ہو رہے ہیں جو اللہ کی ذات سے منصوب ہے اس در سے دور فاصلہ آپ کا بڑھ جائے گا دل آپ کا وہیں جوڑا رہے گا بلکہ لیکن زمان و مکان کے اعتبار سے فاصلہ بڑھ جائے گا پاکستان کہاں اور خانہ کعبہ کا وہ محترم در فاصلہ ہیں زمان کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی تو روایہ تو میں یہ ملتا ہے کہ اس سفر سے واپسی پہ بھی دعائیں مانگو جب انسان سجدے کی حالت میں اپنے نماز عطا کر لی اب آپ سجدے میں ہیں اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجال آ رہے ہیں کہ تو نے توفیق دی کہ آج میں نے یہ ٹوٹے پھول رہے ہیں الفاظ قیام میں بیان کیے رکومے کیے سجدے میں سلام بھی چکا ہوں آپ سجدے شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ سجدے کی حالت میں اس وقت دعا کریں تو خالق اس دعا کو رد نہیں فرماتا اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بھی آپ عبادت انجام دے رہے ہیں ان ایام میں آپ روزق جیسی عبادت کو انجام دیں گے تو اس عبادت کے دوران افطار سے پہلے بھی یہ وہ ساتھیں ہیں کہ اللہ رب العزت دعائیں رد نہیں فرماتا جس وقت آپ صدقہ دے رہے ہیں اچھا یہ صدقہ مالی بھی ہے مال سے ہٹ کے بھی صدق آپ نے کسی کے راہ نمائی کر دی یہ صدقہ ہے تو کیونکہ ہمارے یہ موضوع نہیں ہے انہیں تو بات لمبی ہو جائے گی جب آپ نے خدا کی راہ میں صدقہ دیا صدقہ دینے کے بعد بھی اس سے طلب کریں گے تو وہ آپ کی حاجات کو رد نہیں فرمائے گا اسی طرح آپ خدا کے بندوں کے جملے حقوق ادا کرنے کے بعد بارے اللہ تو نے ان کا مجھ پہ حق رکھا اور تو نے ہی مجھے طاقت دی میں نے ادا کر دیا اب آگے بارے اللہ اسی طرح مجھے ادا کرتے رہنا میں ان کی آسانی کا سبب بنی آپ جب حقوق ادا کر لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی روز عرفہ اصلا دعا کا دن ہی یہ اس کا نام اس دن کا کیا ہے دعا کا دن جیسے آپ مختلف دن مناتے ہیں تو دعا کا دن میں نے کہا ہر لمحے اس کی بارگاہ میں مانگنا ہے لیکن اس دن کو تو اصلا نام اس کا دعا کا دن رکھا گیا تو عرفہ کے دن بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت دعا رد نہیں فرماتا اسی طرح آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے کوئی بھی اچھائی کی ہے کسی کے بھی حق میں کی تو اللہ رب العزت ان ساتوں میں آپ کی دعا کو رد نہیں کر یہ ہے زمانے کے اعتبار سے ساتوں کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں اسی طریقے سے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات کے صدقے میں اللہ رب العزت دعاوں کو رد نہیں کرتا ہم کسی بھی جگہ پہ ہوں دعا کر سکتے ہیں لیکن میرا گلی کوچھے میں دعا کرنا اور ہے مسجد میں جا کے دعا کرنا اور ہے وہ اللہ رب العزت منصوب ہے وہ زمین کا ٹکڑا تو بہت سے مکانات ایسے ہیں خود مکہ ہو گیا مکہ معظمہ مدینہ منورہ ان کی جو اہمیتیں باقی شہروں کی تو نہیں ہیں نجف کربلا مشہد جتنے بھی یہ ہیں آپ کی نظر میں آپ سامرہ کو لے لیں اسی طریقے سے آپ شام میں جہاں ہماری دو شہزادیاں ہیں ان مقامات کو دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ آ جائیں کازمین میں آ جائیں تو یہ ساری وہ جگہیں ہیں کربلا ہے ان مقامات کی اہمیت باقی قرآن عرض کی زمینوں سے سوا ہے اصلا قابل مقاہسہ نہیں ہے تو وہ جگہیں بھی ان کی اہمیت کی وجہ سے اللہ پاک اب کوئی مولا حسین کے حضور میں ہو اور خالق کو ان کا واسطہ دے اور دعا کرے تو پھر رب العزت رد نہیں فرماتا اسی طریقے سے مکان کے اعتبار سے میدان عرفات میدان مینہ تو یہ ان کی اہمیت ہے مکان کے اعتبار سے یہاں دعائیں رد نہیں ہوتی مسجد اقصہ ہو گئی یہ خالق و مالک نے ہمیں خود بیان فرمایا کہ ان کا درجہ باقی زمینوں سے بلند ہے اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں ارز کروں ائم اعتحار کے روزوں پہ جب ہم جاتے ہیں ان کے حرم میں جاتے ہیں چاہے معصومین چاہے محفوظین جنابِ معصومین کم سلام اللہ ان کے حرم میں مبارک میں جب ہم جاتے ہیں تو خودِ کم میں اپنے گھر میں رہ کے دعا کرنا ہو رہے ہیں معصومہ کم کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنا ہو رہے ہیں اللہ رب العزت وہاں دعا کو رد نہیں فرما اگر والدین مرہوم ہو گئے ہیں ان کی قبر پہ آپ ہیں اللہ رب العزت اس مکان کو عزت دیتا ہے والدین کی قبر اس مکان جو عام افراد ہیں اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں ارز کروں مساجد میں مسجد کوفہ ہے مسجد الحرام ہے مسجد سہلا ہے مسجد جمکران ہے تمام مساجد محترم ہیں لیکن جو احترام مسجد الحرام کا ہے وہ کسی اور مسجد کا نہیں ہے جو مسجد نبوی کا ہے وہ کسی اور مسجد کا نہیں ہے جو مسجد کوفہ کا ہے مسجد اقصہ کا ہے مسجد سہلا کا ہے یہ درجات ان کے وہی جانتا ہے ہمیں اتنا معلوم ہے یہ محترم ہے یہ وہ مکان ہے اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو پھر اس مکان سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہاں دعائیں کرنے سے پہلے میں نے کہا وہ شرائط وہ آداب مدنظر رکھنے چاہیے نہیں تو ایسی جگہ پہ ہوتے ہوئے انسان کچھ حاصل نہیں کر پاتا تو ان چیزوں کو آپ کو اور مجھے سامعین کو ہمیشہ مدنظر رکھنا ہے کہ اگر آپ ان جگہوں میں سے کسی جگہ پہ نہیں جا پائیں تو حد اکل کوشش کریں مسجد میں جائیں جو آپ کے ہمسائے میں ہیں وہاں دعا مانگنا آ رہے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگنا آ رہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ عطا کرے گا ممکن ہے وہاں زیادہ عطا کر دے ممکن ہے وہاں چار دن پہلے قبول ہو جائیں تو ان باتوں کو یہ جو آپ نے فرمایا ہے زمان و مکان کے اعتبار سے واقعا ان کی اہمیت ہے اور اس میں خدا کی رحمت مزید اپنے بندوں پہ زیادہ ہو جائے